بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بہت اہم ترین ڈیویلمنٹ بہت بڑی خوشکبری پاکستان کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے کرم کر دیا ہے پاکستان کے لیے زمین نے خزانے اگلنا شروع کر دیا ہے جہاں ناظرین پاکستان میں تیل اور گیس کے نئے بڑے زخائر دریافت ہو گئے ہیں کتنے زیادہ پاکستان کو یہ پیٹرول اور گیس روزانہ کی بنیاد پر ملنے والے ہیں اس کی تمام طرح ڈیٹیلز اور کن علاقوں کے اندر اس کی تمام طرح تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اور اہم خبر امریکہ اور ایران کے درمیان ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے اس کی بھی تفصیلات اور دوسری جانب چائنہ نے ناظرین یوں کہہ لیجئے کہ امریکہ کے گھر میں جا کے ڈیران ڈال لیا ہے ایک دنیا کا سب سے بڑا پورٹ ناظرین بنایا ہے چائنہ نے اور اس کو باقاعدہ طور پر کھول دیا ہے امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے ناظرین اس سے کتنا نقصان امریکہ کو ہونے والا ہے اس کی تمام طرح ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزارے جو آپ ہمارے ویلوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین چینل کے ساتھ ایک ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے جو دوسرا چینل ہے اس پہ ایکسکلوسیب ہم ریپورٹنگ کر رہے ہیں میڈرنیسٹ وار کے حوالے سے تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں ڈسکرائب کے اندر لنک موجود ہے اس کو آپ لائک کریں اور کمیٹ ضرور کریں بہت شکریہ ناظرین اس وقت وطن عزیز آپ کو بتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے بھی نبردازمہ ہے اور کچھ دن پہلے تقریباً ایک مہینہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ دنیا کے چوتھے بڑے تیل اور گیس کے زخائر پاکستان میں دریافت ہوئے ہیں جس کے بعد خاموشی سے اختیار کر لی گئی ناظرین ایکچلی معاملات یہ نہیں ہیں کہ کوئی خبر جھوٹی تھی ایکچلی معاملات یہ ہیں کہ جس طرح سے انٹرنیشنل طاقتوں نے پاکستان کو گھیر رکھا جس طرح سے پاکستان کو اٹھنے نہیں دیا جاتا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان اگر صحیح معنوں میں آگے بڑھتا ہے ترقی کرتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان نہ صرف ایشن ٹائگر بن سکتا ہے بلکہ پاکستان جو ہے وہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بن سکتا ہے اور وہ پاکستان بن سکتا ہے جس کا اللہ کے ولیوں نے خواب دیکھے تھے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو اس لئے پاکستان کو اس طرح سے دبا کے رکھا جاتا ہے تاکہ پاکستان سر ہی نہ اٹھا پائے لہٰذا ناظرین جو اس طرح کی لخائر ہوتے ہیں جب اس حوالے سے چیزیں سامنے آتی ہیں تو دشمن کی جانب سے بہت بڑے پیمانے پر فنڈنگ کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ان علاقوں کے اندر ان کے ذرقرید اور دہشتگرد جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں وہ ان علاقوں کو ڈیسٹیبلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں ازر بائز آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جس طرح سے دیکھیں کہ حالات بنے ہوئے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جانب سے پاکستان پر کرم نوازی ہوگے سے صلح جاری ہے قیادت اگر مخلص و ناظرین تو پاکستان کے میں اتنا الحمدللہ پروٹنشن موجود ہے کہ پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے لیکن کیا کیجئے کہ مفاد پرست اور ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات کو قربان کرنے والے جو حکمران ہیں وہ پاکستان پر مسلسل مسلس ہوتے آ رہے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پاکستان صحیح معنوں میں وہ ترقی نہیں کر باتا جو پاکستان کو کرنی چاہیے آپ اندازہ لگائیں ناظرین کے ایران پاکستان کے بلکل ساتھ ہے وہاں پر جو پانی کی قیمت وہ زیادہ ہے اور پیٹرول سستا ہے لیکن پاکستان کے اندر پیٹرول مہنگا ہے اور اتنا مہنگا ہے کہ پاکستانیوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اسی لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگے ترین پروجیکٹس جو ہیں ان سیاستدانوں نے پاکستان کے لیے قلعے کا عذاب بنائے پاکستانیوں کے لیے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا مرد و بچارہ غلیب گیا ہے جس کا دو وقت کا جو چھلا ہے وہ بھی جلنے سے کاثر ہے تو ناظرین ایسے حالات کے اندر ایک بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ ہم شر کرنے جارے ہیں تو ناظرین سندھ کے علاقے سے تیل اور گیس کے نئے زخائر دریافت ہوئے ہیں سجابل کا علاقہ ناظرین جہاں پہ یہ زخائر دریافت ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو پاکستان پیٹرولیم لیمنٹیڈ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو زخائر ہیں شاہ بندر جو بلوک ہے اس میں باقے تپیجی وہاں سے ملے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستان پیٹرولیم ہے ان کے اداد و شمار کے پتابق تکرون گیارہ شریعہ سات ملین کیوبک فٹ یومیا گیس جو ہے وہ یہاں سے ملے گی یعنی پاکستان کی جو گیس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی دریافت ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب مزید خزانے جو زمین میں موجود ہیں وہ اگلنا شروع ہو جائے کہ جب آپ مخلص ہوگے پاکستان کے ساتھ چلیں تو یقین کیجئے کہ بہت پوٹینچل ہے اور جو باتیں کی جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ موشرت کی علوم پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ پاکستان کے وجود پہ پاکستان کی بننے پہ اس کے بعد پاکستان کے سربائیول پہ آپ ذرا گوھر کریں تو آپ یقیناً حران رہ جائیں گے کہ ایسا ملک کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا لیکن باوجود مشکل تیرین حالات کہ پاکستان دنیا کی مضبوط تیرین فائن پاکستان دنیا کے آئیٹمی ساتھویں ایٹمی طاقت اور سب سے بڑھ کر گئے کہ پاکستان اپنے جتنے بھی آس پاس ہمسائن والے جیسے مغرب ہے وہاں پہ امریکہ بیس سال بیٹھ کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتا رہا الحمدللہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے یہ اس کے مقدر میں لیکن جو خوش نصیب ہیں وہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو کہ باوجود مشکل حالات پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں پاکستان کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں لیکن کچھ ضمیر فروش ہوتے ہیں جو صرف ایک نیشنلیٹی کے لیے ایک ڈیول نیشنلیٹی کے لیے پاکستان سے ردداری کر جاتے ہیں تو یہ ناظرین بڑی دریافتہ ہے الحمدللہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر مزید کچھ نئی کچھ خبریاں جو ہیں وہ آئیں گی ناظرین میں نے اب یہ چونکہ جب ہر جگہ پہ پیسیمیزم کی بات ہو رہی ہوتی ہیں ناؤمیدی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ایسے میں ہم انشاءاللہ وہ خبریں جو پاکستان کے لیے پوزیٹیو ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے وہ انٹرناشنل لیول پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو فینانشل ٹائمز ہے اس نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ڈانلڈ ٹرمپ اور اس کی جو نئی ٹیم ہے وہ پریشر کے ذریعے ایران کو دیوالیا کرنے کی پلانی کری اور مکمل طور پر انہوں نے پلان کر لیا ہے کہ ایران جو ہے وہ دیوالیا ہو جائے ایسی منصوبہ بندی کی جاری ہے تو ناظرین ایک منصوبہ بندی امریکہ کرتا ہے ایک منصوبہ بندی اللہ کی ذات کرتی ہے اس طرح کے حالات کے دنیا میں سولہ سو پابندی ایک اس ملک کے اوپر لگی ہوئی ہیں اس کے باوجود وہ آپ کو نتھ ڈال کے رکھ دے اور اس کے باوجود وہ اپنے جو تمام تل مسائر ہیں ان کو پابندیوں کے دوران بھی سیل کر لے اور مشہ کے بستاکی ایک مضبوط طاقت بن جائے تو میرے خیال میں اس کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کو اسے ڈی سٹائبلائز کرنے کے چکر میں اپنا بیڑا گھر کر کے بیٹھیں گے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ چائنہ نے ایک بہت بڑا کمال کر دیا ناظرین چائنہ نے تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر خرچ کر کے دنیا کا سب سے بڑا پورٹ بنائے اور وہ بھی جنوبی امریکہ میں بنائے ہیں ناظرین ساؤتھ امریکہ کے اندر یہ بہت بڑا جو پورٹ دنیا کا یہ پیرو کی جگہ پیرو میں بنائے گیا اور اس سے امریکہ کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنڈیاں بچ گئے ناظرین ایک تو یہ کہ اس نے ایک نامیکلی اس کی ایک نامیکس کو بہت بڑی ٹکر دیئے پہلے کی ہوتا تھا کہ جتنے بھی جنوبی امریکی ممالک تھے ان کو پہلے امریکہ جانا پڑتا تھا وہاں سے ہی وہ اسیا جاتے تھے لیکن اب جو نیا روٹ چائنہ نے شروع کیا ہے اس روٹ کے اپورڈنگ یہ ہوگا کہ ان کو اب وہاں پہ نہیں جانا پڑے گا بلکہ وہ چائنہ کے اسی روٹ سے جس کا نام انہوں نے نیا رکھا ہے اور یہ جو چائنہ کا ناظرین چائنہ لاتینی امریکہ روٹ ہے اس میں ہوگا یہ کہ جو جو ساؤتھ امریکہ کے نیچرل ریسورسز ہیں اس پر چائنہ کی کافی زیادہ گریپ ہو گئی ہے اور جو دیگر ساؤتھ امریکن موالک ہیں ان سب کے ساتھ اکنومیکلی بھی تعلقات اور اس کے علاوہ ناظرین امریکہ کے سر پہ جا کے چائنہ بیٹھ کے جس طرح سے یہ آتا ہے اور آ کے ساؤتھ چائنہ سی کے اندر امریکہ بدماشی کرنا شروع کر دیتا ہے اور تائیوان کے معاملے میں ٹانگی اڑانا شروع کر دیتا ہے امریکہ کے ساتھ یہ بھارت کے ساتھ مل کے کوارڈ اتحاد بنایا اور چائنہ کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے ناظرین چائنہ جو ہے وہ بھی پھر آپ کو بتا ہے کہ کچھ گولیاں تو اس نے کھیلی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی سپر پار اس وقت عملی طور پر چائنہ بن چکا ہے اس نے امریکہ کے شارنگ کو پکڑ لیا ناظرین وہاں پہ جا کے اپنا یہ بہت بڑا پورٹ بنایا ہے اس کو ہر طرح کے مقاصل کے لئے استعمال کیا جائے گا آنے والے دنوں میں اگر جنگ ہوگی تو بھی امریکہ اب بالکل کنٹرول میں آئے گیا ہے دوسری جانب ناظرین نے شمالی گو رہی ہے وہ بھی چائنہ کے ساتھ ہے اس کے بعد ناظرین ویننزویلا ہے وہ تقریباً اس نے اٹھارہ سو کلومیٹر کا انیس سو کلومیٹر کا فاصل ہے تو وہاں پہ جا کے روس بیٹھ گئے تو چاروں طرف سے امریکہ کو گھیر لیا گیا ہے امریکہ اب اگر کوئی غلطی کرے گا تو دیفنیٹلی ایک بڑی تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا احساس ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ خوبارس